سال دوہزار چوبیس میں کافی زیادہ کسانوں نے گندم رکھ لی ہوگی سٹور کر لی ہوگی کیونکہ حکومت کی طرف سے ریٹ نہیں بننے کی وجہ سے اور دیکھ سکتے ہیں کہ امپورٹ گندم کے جو حالات ہیں اس ٹائم گندم کو کیسے سٹور کیا جائے مکمل طریقہ کار سمجھ لیں ایک سال کی بجائے دو سال تک گندم سٹور کریں گندم کو کچھ بھی نہیں ہوگا گندم بلکل خراب نہیں ہوگی ذرا ویڈیو کلاز تک سن لیں جو جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں بڑیشی لگے تو لائک کر دیں گندم کو بڑولوں میں کیسے سنبھال کر رکھا جائے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں الحمدللہ آج کل گندم کی جو گٹائی ہے وہ تقریبا مکمل ہو چکی ہے اضافی گندم بیچنے کے بعد ضرورت کی جو گندم ہوگی وہ اچھے طریقے سے سٹور کی جائے عام طور پر گندم گھروں میں کھانے کے لیے بیج وغیرہ کا مقصد ہوتا ہے کہ بیج کے لیے استعمال کی جائے یا ویسے رکھ لیتی ہیں بڑولوں میں سٹور کی جانے والی گندم میں کئی اشرات کیڑے مکوڑے حملہ گوار نقصانات پنچا سکتے ہیں بڑولے کہلیں یا آپ گودام بنا لیں یا گودام جس میں آپ نے گندم سٹور کرنی ہو اس میں آپ لوگوں کو کام کیا کرنا چاہیے کہ گندم دو سال تک بھی پڑی رہے تو خراب نہ ہو اگر مناسب طریقے سے گندم کو سٹور نہ کیا جائے تو شدید حملے کی صورت میں یہ گندم دس سے اٹھارہ فیصے تک نقصان کر سکتی ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ گندم کو نہایت اتحاد اور سمجھداری سے سٹور کیا جائے آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گندم کیسے سٹور کرنی ہے لگا لیں تاکہ اس میں نمی اچھی طرح نکل جائے اگر گندم میں نمی زیادہ ہوگی تو کیڑے اور فکوندی لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں گندم کو بڑولوں میں کتنی گندم والی گولیاں ڈالنی چاہیے بڑولوں کو یا گودام کو اچھی طرح ساف ستھرہ کر لیں اور ساف ستھرہ کرنے کے بعد بازار سے کسی بھی اچھی کمپنی کی گندم والی گولی خرید لیں اور ان گولیوں کو انیمونیم فاسفائیڈ نامی ایک زہر ہوتا ہے جو بازار سے مختلف کمپنیوں اور مختلف ناموں سے بیچا جاتا ہے یہ اصحاب لگا لیں کہ آٹھ من گندم کیلئے ایک گولی ڈالنی چاہیے اسی طرح اگر پچیس من ہو تو اس کے لئے کتنی گولی ڈالنی چاہیے اسی طرح اگر پچیس من گندم ہو تو اس کے لئے تین گولیاں ڈالنی چاہیے اور پچاس من گندم ہو تو اس کے لئے چھیں گولیاں ہی کافی ہیں یاد رکھیں بتائیگی مقدیار سے زیادہ گندم میں گولیاں نہ رکھیں اس صورت میں نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے بڑولے یا گودام میں گولیاں کیسے رکھنی ہیں عام طور پر کاشکار حضرات بڑولے میں گولیاں رکھتے وقت ان کپڑوں کو ایک کپڑے میں گولیاں باندھ کر درمیان والے حصے میں گولیاں رکھتے ہیں اور اوپر سے گندم فل کر دیتے ہیں کیونکہ جو گینس والی گولی ہوتی ہیں وہ گینس خارج کرتی ہیں جس کی وجہ سے نمی اور اس کا تناسب اور جو سسری ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور گندم محفوظ رہتی ہے ہو سکے تو گندم میں نیم کے پتے مکس کر لیں جو کہ نیم کے پتے کروہٹ میں ہوتی ہیں تو سسری اور جو خوندی ہے وہ کم لگنے کا خدشہ ہوتا ہے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر گودام ہوتے ہیں وہاں گندم توڑوں میں اور بیگوں میں سٹور کی جاتی ہے لیکن اگر گندم بالکل نمی والا مال نہ ہو تو پھر وہ گندم کم خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر نمی کا تناسب ہو اور جگہ بھی نمی والی ہو تو پھر گندم میں سسری اور دوسری کئی دیگر بماریاں شامل ہو جاتی ہیں وڈیو کے شروع میں آپ لوگوں نے گندم کے حالات دیکھے جو حکومت نے گندم باہر سے امپورٹ کی تھی کھلے میدان میں پڑی رہی جو کہ پاکستان میں کافی زیادہ بارشیں بھی ہوئی اور نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ٹائم گندم امپورٹ گندم کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے جو کہ جنوروں کوئی کھانے کے بھی استعمال میں نہیں آ رہی اب اس بات کو غور سے سمجھ لیں کہ اگر آپ چھے ماہ اور ایک سال کے لیے گندم سٹور کرنی ہے تو ہر دو ماہ اور تین منت کے بعد آپ لوگوں نے گندم لازمی چیک کر لینی ہے کہ کیا اس میں کوئی نمی کا تناسب ہے یا اس میں سسری یا کیڑی کا حملہ تو نہیں ہوا یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ گولیاں ڈال دی ہیں اور گندم آپ لوگوں نے سٹور کر کے رکھ لی آپ کو یہی لگے کہ ہم نے گندم سٹور کر لی ہے بعض اوقات پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے نمی کا تناسب خود بخود بڑھ جاتا ہے اور ایسی صورتحال میں جو گندم ہیں وہ خراب ہونے کا خرشہ ہوتا ہے اس میں کیڑی و ہوندی کا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ کافی زیادہ کھسانوں سے حکومت نے گندم نہیں خرید دی صرف بارہ ایکڑس سے زیادہ جو رکبے کے حاکدار ہوں گے ان سے ہی حکومت گندم پاس کو کریداری کرے گا کیونکہ کافی زیادہ کھسانوں کے پاس ابھی بھی گندم موجود ہے اور سٹور کرنے کا طریقہ کار بیسٹ ہے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی تو ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تمام بھائی اپنا خیار رکھی ہیں اللہ حافظ